بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سائنس یونٹ ون ہے آپ کا سیل ٹیشیوز اینڈ آرگنز ہم پڑھیں گے کہ سیل ٹیشیوز آرگنز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ جو سیلز ہیں سیل is the smallest unit of living organism ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں تینی یونٹز جن سے جو آرگنزم ہیں وہ ملکے بنے ہوتے ہیں چاہے وہ plants ہوں چاہے وہ animals ہوں ٹھیک ہے انہیں ہم سیلز کہتے ہیں سیلز جو سیلز بہت سارے سیلز ملکے ٹیشیوز بناتے ہیں اور ٹیشیوز ملکے پھر آرگنز بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے basic facts ہم پڑھ لیں سٹوڈنٹ basic facts جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی یونٹ ہے اس کے basic facts جو ہیں جو main main points ہوتے ہیں سارے یونٹ میں سے وہ وہ basic facts میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ basic facts اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پورا یونٹس جو ہے اس کو سمجھنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے تو چلے ہم basic facts ہم start کرتے ہیں first one basic facts most plants and animals are made up of thousand and millions of tiny cells جو بہت سارے plants اور animals ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو thousand millions of tiny cells ہیں ان سے مل کے بنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو tiny cells ہیں ٹھیک ہے یہ جو tiny ہے اس کو آپ highlight کر سکتے ہیں اس میں سے آپ کا excuse آسکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو plants اور any matter وہ چھوٹے چھوٹے thousand of tiny cells سے مل کے بنے ہیں ٹھیک ہے next جو basic facts ہے all cells contain cytoplasm and nucleus and are enclosed by cell membrane جو cell ہے اس میں cytoplasm ہوتا ہے اور اس میں نیکلیس ہوتا ہے جو کہ cell membrane کے اندر انکلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بند ہوتا ہے next جو ہے plant cells heavy cell wall made up of cellulose and a large central molecule کہتا ہے کہ جو plant cell ہوتا ہے اس میں cell wall ہوتی ہے جو کہ cellulose سے مل کے بنی ہوتی ہے large central molecule اور اس کے اندر ایک large جو central molecule ہوتا ہے اس کا آگے جو structure ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن فیلال ہم basic facts پڑھ لیتے ہیں تو اس پہ جو vacules کو highlight کرنے ہی ٹھیک ہے اور جو second والا basic facts ہے اس میں cell membrane کو آپ انکلوز جو cell membrane اس کو آپ highlight کرنے اس پیدنس ہو کے next ہے many chemical reaction take place within the cytoplasm جو بہت سارے chemical reaction ہے وہ cytoplasm کے اندر ہوتے ہیں to keep the cell alive cell کو alive رکھنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا next one جو basic facts ہے وہ ہے the nucleus directs the chemical reaction in the cell جو nucleus ہے cell کے اندر جو سارے chemical reaction ہوتے ہیں ان کو handle کرتا ہے and also control cell division جو cell کی division ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے اچھا next one کیا کرتا ہے nucleus plants and animals کیا کرتا ہے جو plans وہ carries کرتا ہے کہ ان کی جو growth ہے وہ nucleus ان کو plans کرتا ہے ٹھیک ہے next cells are often specialized to carry out particular jobs or function دیکھیں student بہت سارے cells ہوتے ہیں اور ہر cells کی different jobs ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک جو cells ایک جو مدد کے living organism ہے اس میں سارے function perform کارن نہیں ہر cell ہوگا اس کا different ایک special function ہوگا special job ہوگی آگے ہم اسے further detail میں پڑیں گے لیکن یہ جو basic facts ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے جو cell ہے اس کی اپنی special particular job ہوتی اور function ہوتا ہے next line number of similar cells pack together form tissue کہ بہت سارے جو similar cells ہوتے ہیں بہت سارے cells مل کے بناتے ہیں آپ اس میں مل کے بناتے ہیں tissue بہت سارے چھوٹے چھوٹے cells مل کے tissue بناتے ہیں next one different tissues arrange together form organ اور بہت سارے جو different organs make up of system اور بہت سارے جو organs ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ مل کے systemic bنا دیتے ہیں next one many different systems make complete plant and animal اور بہت سارے system مل کے complete plant بناتے ہیں animal organism بناتے ہیں ٹھیک students ہمارے basic facts جو ہیں ہم نے پڑھ لی ہیں اب ہم cell کے بارے میں پڑھیں گی ٹھیک ہے جو تمام organism ہوتے ہیں چاہے وہ plants ہیں چاہے وہ animals ہیں جو small units سے مل کے بنے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں tiny cells ٹھیک ہے there are many different types of cells all of which have different jobs کہتے ہے کہ بہت سارے different type cells ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ کو آلیڈی بتایا کہ جو cells ہوتے ہیں ہر cell کی اپنی particular different jobs ہوتی ہے next point ہے the cell membrane control what goes into and out of the cell cell membrane کیا control کرتی ہے کہ جو cell کے اندر کیا ہو رہے اندر اور بائر کیا ہو رہے اس کو سارا جو کنٹرول ہے cell membrane ہوتا ہے کسی بھی cell جو plasm ہے اس پہ انکلیوڈ ہوتا ہے سارا پلازم کنٹین number of small structure called organelles یہ جو point ہائلائٹ کر لیں سارا پلازم کنٹین number of small structure called organelles جو سارا پلازم ہے اس میں چھوٹے چھوٹے small structure ہوتے جسے ہم کہتے organelles these do several things the mitochondria produce energy for the cells جی یہ point اس کو بھی ہائلائٹ کر لیں the mitochondria produce energy for the cells called ribosomes make protein ribosome جو وہ protein بناتا ہے they receive chemical message from the nucleus یہ جو nucleus ہوتا ہے جو کہ سارے function کو جو سارا سسٹم اسے ڈریکٹ کرتا ہے اس مواج مائٹو کارنیا کرتا ہے نیکسٹ ہے the nucleus contain the substance called dna جو nucleus ہے اس میں substance ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں dna اور یہ dna کو آپ ہائلائٹ کر لیں the nucleus contains substance called dna dna deoxid nucleic acid the nucleus carries the plants for the plants and animal cells which grow into are to be apart ٹھیک ہے جو nucleus ہے میں آپ پہلے بتایا کہ جو plants ہیں اور اس میں جو plants ہوتے ہیں اس کو کون handle کرتا ہے direct کرتا nucleus okay it control the kind of chemicals the cell make and how much each of them is produced it control how and when the cell divide اور یہ دیکھتا ہے کہ پلانٹ کی جو growth ہے animal کی ساری اس کو nucleus direct کرتا ہے next structure of plant cells although both plant and animal cells normally have a cell membrane plant cell میں بھی cell membrane ہوتی ہے اور animal cell میں بھی cell membrane ہوتی ہے سائٹو پلازم ہوتا ہے and nucleus nucleus بھی ہوتا have some future found in a plant cell are not presented animal cells لیکن کچھ ایسے feature ہیں جو کہ plant cell میں ہوتی ہیں لیکن animal cells میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے سب سے پیج پلانٹ سیل ہے سیل وال پلانٹ سیل وال ہوتی ہے as well as cell membrane بھی ہوتی ہے یہ جو پورا پورا پوئنٹ اس کو ہائلائٹ کر لیں آپ نے اس میں سیل وال is made up of cell and it helps to keep the plant rigid پلانٹ کو ساخت رہی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہیلوز ہیلپ کرتا ہے اچھا اس سے اگلی پیج ہے جو نئے پیئن نمہ 3 ہے اس پہ آپ آ جائیں گے سٹارٹ پہ ہے ساتھ جو پلانٹ سیل ہے اس کا سٹریکچر بنا ہو ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں پرمنٹ ویکیول ہے جو اندر جو سیل ہے جو سپیس ہوتی ہے وہ کس نے کس نے کبر کی ہوتی ہے ویکیول نے کبر کی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے کنٹین سلوشن آف شوگر اور سالٹ کا سلوشن ہوتا ہے اس میں سلوشن اس سلوشن سلوشن کو ہم سل سیب کہتے ہیں سل سیب پش سل سل پلازم 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 پوائنٹ ہے کلورو پلاس کنٹین گرین پیگمنٹ کارڈ کلورو فل ٹھیک ہے یہ بہت امپارڈن اس کو ہیلائٹ کرنے ٹھیک ہے جو کلورو پلاس اس میں سبز کلر کا ایک پیگمنٹ ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے جسے ہم کلورو فل کہتے ہیں کلورو فل جو کلورو فل پلانٹ میں یوز ہوتا ہے فوٹو سنتیسز کے پلاس کے لئے جو کہ پودے اپنی خوراک بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سٹریکچر آف اینیمل سیل اینیمل سیل کا جو سٹریکچر وہ کیا ہوتا ہے سٹریکچر آف اینیمل سیل ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد جو سپیچلس پلانٹ سیل ہم کل سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے زوم پہ اگر کو پاسیبیلٹی ہوئی تو آج تو کنیکشن تھا وہ تھوڑا اس میں شو آرہ ہے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنا دی آپ کے لئے سٹریکچر آف اینیمل سیل سیمپل اینیمل سیل ہے بیسک سٹریکچر شو دیگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں سٹریکچر آپ کو نظر آرہ ہے یہ اینیمل تھن سیل ممبرین اس میں جو سیل ممبرین وہ بہت پتلی ہوتی ہے لیکن اس سے اوپر جو پلانٹ سیل کا سٹریکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سیل سیل وال کی جو لیبلنگ ہے لیکن جو اینیمل سیل نہیں ہے سیل سیل کلور پلاس اور پرمیر ویکیول اس میں کیا ہے اس میں جو کلورو پلاس بھی نہیں ہے اور پرمیر ویکیول بھی نہیں ہے لیکن اوپر جو آپ دیکھ رہے ہے بلانٹ سیل اس میں ویکیول بھی ہے اس میں ویکیول ہوتے ہیں لیکن وہ بہت سوال ہوتے ہیں جو شار ٹائم کیلئے ہوتی ہے ایک تھوڑی سی ٹائم کیلئے ہوتے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہے اچھا سٹوڈنٹ چلو آج ہم نے یہ جو پڑھا بیسک فیکس پڑھنے ہیں ٹھیک ہے بیسک فیکس آپ نے اچھے سے یاد کر لیے ایز 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 ان میں سے بیسک فیکس میں کیا ہوتا ہے آپ کے ایم سی پوئنٹ میں سائٹو پلازم ہے آرگنیلیز ہیں پھر تھرڈ میں نوکلیس ہے اور اس سے پوئنٹ ہوتے ہیں ہائی لائٹ پوئنٹ ان کو آپ کیا کیا کرنے کہ اچھے سے یاد کر لیا کر رہی رہی ہے اور دوسری بات کہ ایک دفعہ جو آپ کی جو ہوم ورک آج کا جو آپ کی ڈائری آپ نے یہ کرنا ہے کہ اچھے سے پڑھ لی نے اور جو ہائی لائٹ پوئنٹ ہے یہ آپ نے یاد کر لی